اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ہے ہی حوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو نیدر اولاگ تو جی ما شاء اللہ سے رمضان کا آخری عشرہ جو ہے نا یہ بھی گزرتا جا رہا ہے یار اس دفعہ نا رمضان کا بلکل بھی پتا نہیں چلا روزے بھی اتنے ما شاء اللہ سے تھنڈے گزرے ہیں بس ابھی لاسٹ عشرہ جب شروع ہوئے نا تو تب تھوڑی سی گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے تو جی آج میں آج سے نا میں نے کلیننگ بھی گھر کی سٹارٹ کر دی تھی میں نے کہا چلیں تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور ابھی میں آگئی تھی جی کچن میں اور چکن جو رہا ہے میں نے میرینٹ کیا تھا نا جو سٹارٹ میرمزان کے وہ ہو گیا تھا ہتم تو یہاں پر میں نے دوبارہ جو نا لیک پیس پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں ان کو میرینٹ کر لیتی ہوں اور لیمن دیکھیں میرے سارے جو میں نے راست نکالا تھا وہ ابھی میرا ایک باٹل جو پڑی ہوئی ہے تو یہ میں نے سٹور کی ہوئے تھے تو میں نے کہا بچہ کرتی ہوں دیکھیں بلکل بھی آپ سپرٹ ہیں یہ بلکل بھی ساتھ نہیں جوڑے آپس میں نہ ہوتا نا نکالنے میں مشکل ہوئی ہے میں نے فریزر میں رکھے ہوئے تھے اور ابھی میں ان کو پانی میں ڈپ کروں گی دس منٹ کے لیے پھر میں ان کا راست ایزیل نکال سکتی ہوں اچھا میرینیشن جو ہے نا میں نے جب فرس ٹائم میں اس کو میرینیٹ کیا تھا نا چیکن کو تب میں نے بتایا تھا لیکن میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے ریگلوری مسالے جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں وہ میں ایڈ کرتی ہوں پسیو ریڈ میرچے ایڈ کی تھی دادہ میرچے ایڈ کی تھی سالٹ ایڈ کیا تھا پسا ہوا زیرہ جو ہوتا نا بھونا کھٹا وہ ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ سوخہ دنیا ایڈ کیا تھا بلیک جو میرچے ہوتی ہیں پسیو ایڈ کی تھی چاٹھ مسالہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس میں اس سے نا اس کا فلیور بہت ہی مزے کا اور چاٹھ پٹا بنتا ہے تو وہ ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں اور اس کے علاوہ حلدی جو ہوتی ہے نا وہ ایڈ کی تھی اور تکا مسالہ جو ہے نا یہ بھی آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جیدہ ہی ایڈ کر دیا تھا میں نے ہاف پیلی اور لیمن جو رکھے تھے ابھی ان کا راست جو ہے نا وہ میں نے چھوڑ لوں گی ان کے اوپر اچھا لیمن سے نا یہ بہت ہی زیادہ جوسی اور مزے کا بنیں گا ٹھیک ہے آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس میں اور لاسٹ میں جی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میدہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے نا تو چھوڑ دیں گے ترقیبند تین سے چار گھنٹے کے لیے پھر اس کے پیکٹ بنا کے تو اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور جیتنا مجھے یوز کرنا ہوگا میں نکال لوں گی اچھا موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا یہ مجھے بالکل بھی یاد یاد نہیں تھی رہی کہ میں نے نا ان کو کٹ لگانے تھے لیک پیسز پہ یہ دیکھیں اور یہ نا بعد میں پھر میں نے لگائے تھے تو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا اور پھر میں نے جب بعد میں لگائے تھے نا کیونکہ میں نے میرینیٹ کر لیا ہوا تھا اور میرے ہاتھوں کو جو میرچے لگی ہیں نا بعد میں میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے بعد جی رول بنانے کے لیے ان کی فیلنگ جو ہے نا وہ میں ریڈی کر رہی تھی پہلے تو میں نے سوچا رہنے دیتی ہوں آج چھوٹی مار دیں کیونکہ آج میرے ہیسپنٹ بھی گار نہیں تھے لاہور گئے ہوئے تھے تو وہ افتاری کر کے آئیں گے تو بچے کہنے لگے نہیں ممہ بنا لے تو پھر جلدی سے جی یہ بھی کام میں نے کہا چلے کرنا کل بھی کرنا ہے تو آج ہی کر لیتی ہوں جلدی سے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں رول کی فیلنگ بن چکی ابھی میں تھنڈا ہونے کے لیے راکھ دوں گی باہر تو پھر میں نے تھوڑے ریڈی کیے تھے باقی میں نے کہا چلے کر ریڈی کر لوں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری افتاری جو ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم جلدی سے کر لیں گے اپنی افتاری اور افتاری کرنے کے بعد پھر ہم سب نے مل کے نماز پڑھی پھر برطن سمیٹے اور برطنوں کو پھر میں نے واش کر لیا تھا ساتھ ہی اور پھر میں نے آٹا بھی سہری کے لیے گوند کے رکھ دیا تھا میں نے کلپ فیرہ کوئی بھی نہیں تھا لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے افتاری کے بعد پھر کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا اور اس کے بعد جی میرے آگے تھے ہسپنڈ اور یہاں پہ جی لاہور سے میرے ہسپنڈ کچھ چیزیں وغیرہ لے کے آئے تھے میرے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ میک اپ کی چیزیں تھیں کچھ دوسری چیزیں تھیں میرے ہسپنڈ جو ہے نا مطلب اس طرح کی چیزیں جیسے میک اپ ہو گیا جیولری ہوگی اگر میں ان کو کو نہ وہ لے آتے ہیں باہت سے ہسپنڈ ہوتے ہیں نا وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں ان چیزوں میں کہ آپ لوگ خود ہی لے کے آئے لیکن میں ان کو کو نہ وہ پھر لے آتے ہیں تو مشاہد سارے چیزیں اچھی لے کے آئے تھے تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کچھ چیزیں آسی بھی لے آئے تھے جو کہ مجھے نہیں چاہیے تھی میرے پاس آل ریڈی ہے تھی ابھی میں آپ کو نا ون بائی ون دکھاتی ہوں یہ ہے جی فیٹو می میبلین کا پرائمر ہے یہ اور یہ ہے جی گلیٹر شیڈز ہیں اچھا میرے پاس دو تین پہلے بھی گلیٹر شیڈ پڑی ہوئی تھی تو یہ میرے ہسپین جو نا پھر لے آئے تھے اور یہ ہے لائنر اور بیوٹی بلینڈر جو نا وہ بھی میں نے مگوائے تھے اور یہ ہے جی لپ کلوز اور اس کی منا ڈیفرنٹ شیڈز تھے کافی اچھے تھے ایک میں ہی آپ کو کافی کلر مل جاتے ہیں اور ایک دو نا میں نے سیرم بھی مگوائے تھے جو کہ سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے کہا ان کو یوز کر کے دیکھتی ہوں کیار زلٹ آتا ہے ان کا اور یہ کنسیلر ہے فٹ می کا اور اس کے علاوہ جی یہ چوڑی ہے میری بیٹی بڑی جو ہے نا اس نے مگوائی تھی اور یہ جی یہ بھی اس نے مگوائی تھے پینٹ پرشیز تھے اور یہ مکس کرنے والی ٹری ہے اس کی اور یہ جو چاکر ہے نا یہ میری چھوٹی بیٹی نے مگوائی تھا اس نے ویڈیو کال پہ نا دیکھا تھا اور پھر اس نے نا اس کو پسند کر کے تو آپ نے بابا سے مگوائی تھا اور شیمپو اور فیس واش بھی میرے سپنٹ لے آئے تھے اچھا میری کپری جو نا وہ بھی سٹیچ ہو کے آ چکے ہیں تو ابھی میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں چلیں آج جلدی جلدی میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھائی دیتی ہوں اچھا جی یہ والا جو فرسٹ والا ڈریس ہے نا یہ میری بڑی بیٹی ہے اور یہ نیک اوپر سے اس طرح سے گول بنی ہوئی ہے بے شیپ کہہ سکتے ہیں اور نیک کے اوپر اس طرح اس نے نا موٹی لگوائے تھے وائٹ کلر میں تین تین کر کے نا اس طرح سے کافی اچھے لگ رہے تھے اس طرح سے اور باقی جو نا بازو اس کے آگے سے کٹ ورک ہوا ہوا ہے اس پہ اور نیچے گھیری پہ بھی کٹ ورک ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے فرنٹ سائیڈ پہ آگے والی جو سائیڈ ہے نا اس کے اوپر ہوا ہوا ہے کٹ ورک اور بیک جو ہے نا وہ سیمپل ہی ہے سٹیچ سیدھی ہے وہ اور چاکس پہ پلٹا لگوا لیا تھا وائٹ کلر کا اور سیڈی لیسٹ رہی نا وہ بھی لگوائی تھی اوپر ٹھیک ہے آگے بھی اور پیچھے بھی گھرے پہ اس سے لک جو نا بہت ہی اچھی لگ رہی تھی ہی شرٹ کی اور بازووں کے پہ بھی نا میں نے سیڈی لیسٹ رہی نا دیکھے لگوائی ہوئی ہے اور پھر آگے کٹ ورک ہے اور ٹروزر اس کا سیمپل ہی سلوائی ہے میں نے وائٹ کلر میں ٹروزر ہے اس کا اور دبٹا جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اورگینزا میں دبٹا ہے اس کا اور دبٹا کافی بڑا تھا میری بیٹی کہتی ممہ یہ میرے سے پتہ نہیں کہہ رہی ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کہا نہیں اب یہ بڑا ہے تو آپ کے لینا تو پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹا نہیں ہو سکتا اس کی ڈیزائنی ہی ایسے ہے اور یہ ہے جی نیکس ڈریس یہ میری بڑی بیٹی کا یہ بھی اور یہ جو نیک ہے نا یہ اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے نا بین لگوایا تھا اور آگے نا نیچے یہ بٹن لگی ہوا ہے ٹیچ بٹن جو ہوتے ہیں نا یہ اندر کی طرف وہ لگوایا ہوئے ہیں تاکہ گلا جو نا ایزیلی ہم پہن سکیں اس کو اور یہ نیک کے آگے نا اس طرح سے یہ جو نا کپڑا یہ شٹ کے اندر ہی تھا ٹھیک ہے یہ گھیرے کے آگے اس طرح بارڈر بنا ہوا تھا تو ہم نے بارڈر پر نہیں وہ کپڑا یوز کیا نا تو اس کو نا ہم نے بازوں کے آگے لگایا ہے اس کپڑے کو وہ جو پیس تھا گھیرے کا نیچے بارڈر دیا ہوا تھا نا اس کو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں بازوں کے آگے لگا لیا ہے اور نیک کے اوپر جو نا آگے اس طرح سے لگا لیا ہے اور اگر آپ چاہیں نیک کے اوپر بٹن وغیرہ جو نا وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے اتنے ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بچیوں کو سیمپل ڈریس سلوا کے دینا چاہیے بہت زیادہ اوور ڈیزائننگ بھی نہیں کروانی چاہیے کیونکہ بچیاں پھر اپنی ایچ سے زیادہ بڑی بڑی سی لگتی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ڈیچ ہو گیا تھا اچھا یہ جو ڈریس تھا نا اس کی ڈیزائننگ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کر جو ڈریس لیا تھا نا یہ سیم میں نے وہی ڈیزائننگ جو نا اس کے اوپر کروائی ہے جو کہ بہت ہی زبردست لگ رہی تھی اس کے اوپر دبٹا جو نا وہ بھی سیم کپڑے میں یعنی لان میں تھا لیکن میں بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے مطلب سیم کپڑے میں نہیں لینا تو اس کو نا میں یہ جو اندر کلر ہے نا پی پنک سا یہ دبٹا اس کو نا میں ساتھ سیپریٹ لے دوں گی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا ٹروزر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سیم پریٹ میں ٹروزر ہے اس کے ساتھ اور ٹروزر جو تھوڑا میں نے کھلا رکھوایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہے جی نیکس ڈریس یہ میری چھوٹی بیٹی کا اچھا میری چھوٹی بیٹی نے زیادہ سٹچ کپڑے لیے ہیں عید کے لیے یہ اس کو نا میں نے دو اس لوا کے دی تھے ڈریس بلیک میں یہ شٹ پیس لیا تھا ساتھ میں نے بلیک میں نے ٹروزر لے دیا تھا اس کو اور یہ بلکل سمپل میں نے رکھوائے ہیں اس کے ڈریس دونوں کیونکہ یہ اس نے گھر میں پہننے تھے اور آگے آپ کو پتہ ہے گھرمی جو بہت زیادہ آنے والی ہے اور زیادہ گھرمی میں تو آپ کو پتہ ہے پھر ہیوی کپڑے بھی نہیں پہنے جاتے اور زیادہ مدرکڑھائیاں وغیرہ جن پر ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پہنے جاتے سمپل ڈریس جوانا وہ ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ سیکنڈ ڈریس ہے میری بیٹی کا چھوٹی کا اور یہ شاکنگ پنک کلر میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھی میں نے بلکل سمپل رکھوایا ہے یہ ٹو پیس تھا ابھی میں آپ کو اپنے ڈریس جوانا وہ دکھاتی ہوں یہ پنک اور بلو کلر میں فرسٹ والا اور نیک اس کا گول ہے اور آگے میں نے نیک کے اوپر بلو کلر کی لیس لگوائی ہوئی ہے بازوں کے آگے بھی میں نے وہی لیس لگوالی تھی اور باقی یہ بلکل سمپل ڈریس ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جسٹ میں نے چاکس پہ نا اور آگے پلٹا لگوا لیا تھا بلو کلر میں اور پینک کلر میں اس کا ٹروزر ہے اچھا دبٹا جو ہے نا اس کا کمینشب بہت زبردست لگ رہا تھے اس دریس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یہ کمپلیٹ ڈریس میرا اور ابھی چلتے ہیں جی نیکس دریس کی طرف یہ اورنج پیس ٹائپ کلر ہے نیک گول ہے اس کا اور نیک کے آگے نا اس طرح سے کڑھائی ہے فرنٹ سائر پہ فول امرائیڈری ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کڑھائی ہے نا اس میں گرین کلر ہے ٹھیک ہے بہت کم تھا گرین کلر اس میں تو اس ویسے نا میں نے گرین کلر کی لیس لے کے تو وہ گھیرے پہ میں نے لگوا لیا آگے پیچھے اور بازوں پہ بھی نا لگوا لی تھی کیونکہ گرین کلر جو نا اس ڈریس کے اوپر پرومیننٹ جائے گا اور شفون کا دبٹا تھا اس ڈریس کے ساتھ اور اس کے ٹروزر کے اوپر بھی نا میں نے لیس لگوا لی تھی گرین کلر کی آگے پیچھے پلیٹر لوا کے نا سینٹر بھی میں نے لیس لگوا لی تھی آگے جا کے اپنے ڈریس کی کمپلین لک دیکھئے گا تو آپ سے چاہوں گے اسی کے ساتھ اجازت آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا بلاگ بھی اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ہے سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ملیں گے انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ